موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد یورپ اور امریکہ وغیرہ میں بڑے اچھے ہمارے ساتھی ہیں دوست ہیں اور ان سے غائبانہ رابطہ رہتا ہے ان میں سے بعض ساتھیوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے کبھی پاکستان میں اور کبھی عمرہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں تو ان کی دینی فکر اور ان کا سلفی ذوق اور التزام اور عمل دیکھ کر رشک آتا ہے بڑے اچھے نوجوان وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لیکن ایک چیز بعض وقت میرے لئے دکھ اور پریشانی کا باعث بندی ہے اور وہ ہے ان ساتھیوں کی آپس کی رنجشیں بلکہ اداوتیں مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے کوئی بیس ایک سال پہلے میں حرم میں تھا مکہ مکرمہ میں تو کچھ ساتھی انگلینڈ سے وہاں آئے ہوئے تھے تو مجھے دیکھ کر وہ بہجان گئے ملاقات ہوئی اور بڑا اسرار کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ آپ باہر چلیں چائے پیتے ہیں تو میں ان کے ساتھ چل پڑا تو سامنے سے کچھ اور نوجوان آ رہے تھے وہ بھی انگلینڈ سے ہی تھے اور آپس میں ان کی ان کا ٹکراہ ہو گیا ملاقات ہو گئی اور میں نے اس طرح ان دونوں جماعتوں کا ایک انداز اور رویہ محسوس کیا کہ شاید اگر میں نہ ہوتا تو آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے اس قدر ان کے چہروں پر تیوریاں اور بل چڑے ہوئے تھے اور موہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور انگلیش میں دونوں پارٹیاں باتیں کر رہی تھی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی تھی تو یہ ایک مثال ہے کہ حالانکہ دونوں صلف ہی تھے تو آپس کی یہ رنجشیں اور یہ عداوتیں بڑی تکلیف تھے ہیں تو پھر وہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی جو اللہ تحریش آپ نے فرمایا کہ شیطان آپس میں جو منافرتیں اور عداوتیں قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور جو انہ شیطان قد آئیسا یعبدو المسلون تو مسلون کے قید سے یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ زیادہ اس کا شکار نمازی ہوں گے دیندار ہوں گے جو آپس کی رنجشوں اور عداوتوں کا شکار ہوں گے دوسرے الفاظ میں وہ شیطان کے برید اور آلہ کار بن جائیں گے باوجود کے ملتظم ہیں باوجود کے نمازی ہیں باوجود کے صاحب عقیدہ ہیں مگر اس پہلوت شیطان دنہیں دبوچنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کی پرواہ نہ کرنا یا فکر نہ کرنا بہت تشویشناک اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اور یہ آپس کی منافرتیں عداوتیں بالکل ختم کر دینی چاہیے دعوت دین کا عمل ایک اجتماعی اور جماعی عمل ہے یہ کسی اکیلے بندے کی میراس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا ٹھیک ادار سمجھے بلکہ یہ ایک ایسر ٹیمورک ہے جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہے وہ لائق تحسین ہے اور اس کی جو بھی جہود ہیں ان جہود پر ان کا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکر کے بعد اور ان کی مسائی کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھا جائے حوصل افضائی کی جائے دعائیں کی جائیں اور انہیں اور مضبوط کیا جائے یہی دین کی تعلیم سامنے آتی ہے جسے اپنا لینے میں انشاءاللہ مزید خیر و برکت کا اضافہ ہوگا بیتفاق و اتحاد میں برکتیں ہیں اور اختلافات اور رنجشیں سرہ سر ضعف و کمزوری کا باعث ہے بلکل یہ فشل اور ناکامی ہے شریعت نے مسلمان اور موحدین کہ اور کسی کمزوری کوئی ناکامی کا سبب قرار نہیں دیا سوائے اختلافات اور آپس کے جو نزار ہیں انہیں کمزوری کا باعث قرار دیا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت پھلے پھولے مستحکم ہو اور چھا جائے کیونکہ بڑی نفیس دعوت ہے تو پھر ہمیں بہمی محبتیں پیدا کر کے جو ہے وہ اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے اور اس میدان میں داخل ہونا چاہیے ہمیں کچھ خبریں پہنچیں ہمارے دو بھائیوں کے تعلق سے ایک شیخ ظلفقار صاحب حافظہ اللہ اور دوسری ہمارے بھائی عمران معصون حافظہ اللہ ان دونوں کے حوالے سے چونکہ میرا کوئی لمبا چھوڑا تعارف نہیں ہیں اور جب شیخ وصی اللہ حافظہ اللہ تعالی بھائی 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 جامع تفسرہ کر دیا ہے اور دونوں سے واقف بھی ہیں اور دونوں سے ان کی ملاقات بھی ہیں تو یہی ایک انتہائی سقہ عالم دین کی رائے ہے جس کو معتبر قرار دیں اور پھر اصلاح احوال کی دعا کریں شیخ ظلف خار صاحب سے میری ایک ملاقات ہے مدینہ منفرہ محرم میں اور میں ان کے علمی ذوق سے اور خاص طور پہ جو سلفی ایک تشخص اور اہد الحدیث علماء سے محبت اس سے بڑا متاثر ہوا اور خاص طور پہ انہوں نے جو ایک تعرف کرایا شیخ عبدالجلیل سام رضی رحمہ اللہ ان کی زندگی کے بہت سے گوشے ہم سے مخفی تھے تو بڑی یادگار ملاقات تھی جو حرم میں ہوئی تھی اور ان کا علمی ذوق میں بھولا نہیں ہوں باقی ہمارے بھائی عمران حافظہ اللہ ان سے ملاقات تو نہیں ہیں لیکن ایک سلفی تراث جو ہے وہ گاہ بگاہ شائع کر رہے ہیں اور کچھ عقیدے پر کام آ رہے ہیں ان کی طرف سے منظر عام پر تو اس لیے یہ بھی ہماری طرف سے حوصل حفظائی کے مستحق ہیں میں عرض کروں گا خاص طور پہ اپنے بھائی عمران سے کہ اگر کسی ہمارے داعی یا ایک عالم یا شیخ کہ کام میں رکاوٹ بنیں گے بڑی اس کی کڑی مسئولیت ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی عیب ہے جس کو ہم جانتے ہیں تو بھائی اس عیب کی دو قسمیں ایک منحجی عیب یا اعتقادی عیب اور ایک ذاتی عیب اگر تو منحجی اور اعتقادی کوئی کمی ہے کمزوری ہے تو اسے صرف عرما کی عدالت میں رکھیں تاکہ اصلاح کا پہلو نکلے بجائے اس کی تشہیر کی جائے اور اگر کوئی ذاتی عیب ہے تو ذاتی عیب میں خیرخواہی کا پہلو یہ ہے کہ اس کو منظر عام پر لانے کی بجائے ان سے غیب ایک خلوت میں نشست کی جائے یا ان کے ساتھ بات کی جائے جو بھی وسائل ہیں بات چیت کے اور ان کی صلاح کی کوشش کی اگر کسی کے ذاتی عیب کو اور بلخصوص اگر بدائی اور عالم ہو یوں اچھا لیں گے تو یہ دعوت اس کی ذات کے ساتھ نہیں ہوگی اس کی دعوت کے ساتھ ہوگی اس کے منحج کے ساتھ ہوگی اور دین اسلام کے ساتھ ہوگی تو ہم چیوں اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں دعات ویسے گنے چنے ہیں اور اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینجنے میں مشغول ہو جائیں تو پھر یہ چیز انتہائی تشویش کا باعث ہوگی تو اگر کوئی منحج خرابی ہے تو علماء راسخین موجود ہیں علماء ربانیین موجود ہیں ان اصلاح ہو جائے اور بات ختم ہو جائے اور اگر کوئی ذاتی معاملہ ہے ان کی ذات کا ان کے گھر کا تو پھر اس کو منظر آم پہ لانا بہت بڑی بدیانتی ہوگی اور بہت بڑا ایک ظلم ہوگا یہ معاملہ اس کی ذات کے ساتھ ہے تو اس کی ذات کے ساتھ خلوت میں بات کی جائے تنہائی میں بات کی جائے اور جو ان کا ایک دعوتی کردار ہے اس میں قطن رکاول بننے کی کوشش نہ کی جائے تاکہ جو دعوت کا عمل ہے وہ اللہ کی توفیق سے جاری رہے اور مزید مضبوط ہو اس میں قوت آئے اور یہی ہمارا مطلوب ہے تو اللہ رب العزت توفیق سے نبی رسول نے فرمایا ہے بلکہ ایک پیشگوئی فرما دی ہے اور اس کے مظاہر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو ہم اس میں داخل نہ اس زمرے میں شامل نہ ہو اور اس تعلق سے شیطان کے آلہ کار نہ بنے بلکہ باہمی قربتوں اور محبتوں کے ساتھ دعوت دین کا کام کیا جائے منحج خرابی ہو تو اس کی جو اصلاح کا طریقہ وہ اپنایا جائے ذاتی کو عیب ہو تو پھر وہ خلوت میں تنہائی میں خیر خواہی کے تقادے پورے کرتے ہوئے اصلاح کی جائے نصیحت اور تعییر میں فرق ہمارے جو علماء ہیں ان کو مشورہ دوں گا حافظ اس کا ضمیر جاگے نہ کہ اس کی انا جاگے ضمیر اگر جاگے گا تو اصلاح آسان ہوگی انا اگر جاگے گی تو فتنے بڑھتے جائیں گے اللہ تعالی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت اس صلیفی منحج جو قیامت انشاءاللہ قائم رہے گا اس کی حفاظت فرمائے ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں استقامت اور التظام کی زندگی بسر کرنے کی توفیق اطاف فرما دے نبی علیہ السلام کی حدیث حدیث قدسی ہے جو میرے کسی دوست جو وہ جنگ کرے گا یہ عذاوت رکھے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے تو یہ تو بہت بڑی ایک وعید ہے امام شافر احمد اللہ فرما کرتے تھے اگر ایک عالم دین جو دین کا دعی ہے اگر وہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو کوئی اللہ کا ولی نہیں واللہ المستعان والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو وصل اللہ ودہ نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ وآلہ طاعت اجمارین